موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے وزیر داخل نے سزم کے اظہار کیا ہے کہ حکومت اپنی پانچ سالہ آئینی مدد پوری کرے گی اور عوام کے خدمت کا ارنق نائجنڈا جالی رکھے گی وزیر تیرات نے کہا ہے کہ حکومت صحافی ان کے اہرے خانک علاج مولجی کی جدید سہولتیں فرام کرنے کے لیے پر حضم ہے لہور ڈیویجن میں نئے پاکستان سیت کارٹ کے اجراء کے بعد پہلے دو ہفتے میں پانچ ہزار سے زیاد مریضوں نے مفت علاج مولجی کی سہولت حاصل کی خیبر وختونخواہ میں کل شروع ہونے والین صداد پوری مہم کے دوران پانچ سال تک یومر کے سیتالیس لاکھ بچوں کو پوریوں کے قطرے پھیلائے جائیں گے دیکھ جاری رہے گی کل جماعتی حجت کانفرس نے کہا ہے کہ موڈی کی زیر قیادت حکومت نے طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کی آزادی کی جدوجود کو دباتے ہوئے مقبوضہ وادی کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے اور لیبیا نے ملک میں غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام اور تارکین وطن کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی تعاون پر زورت دیا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اپنی پانچ سال کے آئین مدت پورا کرے گی اور عوام کے قدمت کے ایجنٹی پر کام جاری رکھے گی آرز اسرے پہر اولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں حکمرانوں نے قوم قضانے کو لوٹا جبکہ وزیر آزم مران خان کی مدبرانہ فیصلوں کے ذریعے قومی معیشت کے استحقام اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے وزیر آزم پرعظم ہیں معیشت کے بارے میں وزیر داخلہ نے کہا کہ زمنی مالیات بلد سن دوہزار اکیس باعث کی منظوری حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی بڑی کامیابی ہے حضب اقتلاف کی طرف سے اعلان کیے گئے احتجاجی مارچ کے بارے میں وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت ایسے کسی مارچ سے قوف زدہ نہیں ہے ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ عوام اگلے دو سے تین ماہ میں مصبت پیش رفت دیکھیں گے احتیالات و نشریات کے وزیر چہدر فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو صحیحت کی جدید سہولتیں فرہم کرے گی آج تیسرے پہر لاہور پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختنخامی صحافیوں کے اہل خانہ اور پریس کلب ارکان کو سرکاری اور نجیہ اسپتالوں میں دس لاکھ روپے تک علاج مالجے کی سہولت دی جائے گی انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت پاکستان بھر میں صحافیوں کو کم لاغت کے گھر بھی دیے جائیں گے ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحقیق انصاف اگلے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد مرکز میں اپنی حکومت جاری رکھے گی ایک اور سوال پر چودی فواد حسین نے کہا کہ حکومت جنوبی بلوجستان کی ترقی پر سات سو ارب روپے خرچ کر رہی ہے اس سے پہلے وزیر اطلاعات نے صحافیوں میں صحت کار تقسیم کی اور انہیں مبارک بات دی پنجاب کے وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ نیا پاکستان صحت کار کے تحت گزشتہ دو ہفتے کے دوران رہور ڈویجن میں پانچ ہزار دو سو انتیس مریضوں نے مفت علاج کروایا آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ زلہ لہور میں تین ہزار انسر اصور میں ایک ہزار آٹھ سو نواسی شیخ اپورا میں چھے سو اٹھاسی جبکہ ننکانہ صاحب میں دو سو تیرانوے مریضوں نے علاج معالجے کی سہولت حاصل کی انہوں نے کہا کہ عوام میں صحت کارٹ کے استعمال کے بارے میں روز بھروز آگاہی بڑھ رہی ہے ادھر ایک ٹویٹ میں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا ہے کہ حکومت نے نیا پاکستان صحت کارٹ کے تحت لہورڈ ڈویجن میں پانچ ہزار سے زائد مریضوں کو علاج معالجی فراہم کر کے ایک اور سنگمیل عبور کیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو مفتبی سہولتوں کی فراہمی کا حکومت اختام تحریک انصاف کی قیادت کی حقیقی جذبے اور سچی لگن کا مذر ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ نو افراد جانبھاق اور چار ہزار ستائیس افراد میں وائرس کی تشغیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ این اپلیشن سینٹر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس عرصے کے دوران 51,236 افراد کے کرونا ٹیس کیے گئے اور کیسز کی مضبط شرعہ 7.8 فیصد رہی 7502 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پنجاب حکومت کے ترجمان حسار خاور نے کہا ہے کہ راوی ریور فرنڈ پروجیکٹ چہار باگ کا پہلا زون آج شروع کیا جا رہا ہے آج ایک ٹویٹ میں نے کہا کہ یہ منصوبہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے پانی کی سطح بڑھانے اور دریائے راوی کی بحالی میں معامل ثابت ہوگا حسان خاور نے کہا کہ پنجاب کی وزیراعالہ عثمان بزدار نے منصوبے پر تیزی سے عمل درامت کی ہدایت کی ہے تاکہ بڑھتی آبادی، گانیوں کی انجماد، بڑھتی آلودگی اور پانی کی قلت جیسے مسائل سے نپٹا جا سکے یہ خبریں آپ ری جیو پاکستان سے سن رہے ہیں خیبر پخنونخواہ میں پولیوں کے خاتمے کی مہم کل شروع ہو رہی ہے جو دو ہفتے جاری رہے گی ہنگامی اقتماعات کے مرکز کی مطابق مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے سیطالی کلاس سے زائد بچوں کو پولیوں سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے مہکمہ سہیت نے مہم کے دوران بچوں کو پولیوں سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے بیس ہزار سے زائد تی میں تشکیل دی ہیں پولیوں ٹی میں ریلویسٹیشنوں، بسڈوں اور دوسرے عوامی مقامات پر بھی دستیاب ہوگی خیبر پخنونخواہ کے چھے ازلا کے دس حلقوں میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ اگلی ماہ کی تیرہ تارک کو ہوگی نیشنل الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ شہری کامسل کے میئر، لیبر، جنرل اور اقلیت نشستوں کے لیے ہوگی دس سرکوں میں زیلہ جرہ اسمال خان کے تین، لکی مروت کے دو، مردان سے دو جبکہ چار صدق و ہارڈ اور باجور کا ایک ایک حلقہ شامل ہے مجموعی طور پر نواسی امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائی ہیں امیدواروں کے کاغذات کی جانت پر تعل اس ماہ کی پچیس تاریخ تک مکمل ہوگی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرس نے مقبوضہ وادی میں ہندو طوا تحزیب کے پرشار کے لیے بھارت کی طرف سے کی جانے والی سازشوں پر گہری تشویر ظاہر کی ہے آسیر نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرس کے نائب جرمین غلام احمد گلزار نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کے خصوصی حصیت کو قتم کرنے کے بعد بھارت میں مودی کی فستائی حکومت نے طاقت کے ملبوتے پر کشمیروں کی جدوجود آزادی کو دباتے ہوئے مقبوضہ وادی کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت اور اسرائیل کی طرز کی ریاستی دہشت کر دی کر رہا ہے اور سیول نظامیت سے مسلمان مولا زمین کی معتلی بھارت کے اوچھے ارتکنڈے ہیں ادھر پیس اینڈ کلچر اورگنیزیشن کی چیئر پرسن مشال حسین ملک نے اسلام آباد سے ایک بیان میں عالمی برادی پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں اقلیتوں کے خلاف جرائم پر بھارت سے باز پرس کرے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف جرائم خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں کیونکہ انتہا پسند ہندو رہنما کھلیاں مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل انٹینیو گودریز نے بحر القاہل میں زیر سمندر آتش و سانفرگنی سے سنامی کی تلات پر گیری تشویز ظاہر کی ہے جس کی نتیجے میں ٹونگا کا علاقہ متاثر ہوا ہے ایک بیان میں سیکرٹی جنرل کی نائب ترجمان فران حق نے کہا کہ بحر القاہل کے علاقے میں اقوام متحدہ کے دفاتر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور کسی بھی اپیل کی صورت میں وہ مدد کے لیے بھی تیار ہیں اس سے پہلے ٹونگا کے قلیب زیر سمندر ایک بڑھ آتش و سانفرگنی سے جاپان سے امریکہ تک ساحل پٹی میں سیلا بگیا تھا سنامی کے بارے میں امریکہ کے مرکز نے آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، جیپین اور امریکہ کے لیے انتباہ جاری کیا ہے لیبیا نے ملک میں غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام اور تارکین وطن کے انسانی اور طبیح حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ بات لیبیا کی وزیر خارجہ نجیلا منگوچ نے ترابلس میں غیر قانونی تارک وطن کے استقبالی اور مرکز کے دورے کے موقع پر کہی یہ دورہ غیر قانونی تارک ویتن کو مدد فرہم کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کا ایک حصہ تھا ترک وطن کی عالم تنظیم کے مطابق گزشتہ سال بتیس ہزار سے زائد تارکین وطن کو باہفاظت لیبیا پہنچایا گیا آج بیسوٹری میں انیس سال سے کم انڈکے کھلاریوں کے آئیسیسی عالم کپ میں بھانگلہ دیش کا مقابلہ انگلڈ سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام چھے بجے شروع ہوگا پاکستان اپنا اگلا میچ کل زمبابو کے خلاف کھیلے گا مہت میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتری سو میں موسم ہو خوشک اور سر جبکہ بالائے لاقوں شمال بلوچستان میں مطلع عبر آلود رہے گا تاہم بالائے خیبر پختنخواہ گلگل بلدستان شمال اور مقربی بلوچستان میں شام اور رات کے وقت کہیں کہیں ہلکی بارش اور پرپارے کا امکان ہے پنجاب اور بالائے سندھ کے میدان لاقوں میں شدید دھن چھائے رہے گی آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کو جس طرح سے رہا کہ اسلام آباد سولہ ڈگری سنٹیگریڈ، لہور بارہ، کراچی تیس، پشاور و مظفر آباد پندرہ کوئٹہ دس، گلکچھے اور مرد تیرہ ڈگری سنٹیگریڈ محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہو کشمیر میں سرنگر، پلوامہ، انتناک، شپیہ بارہ مولا، جمہو اور لہ میں مطلع عبرالود اور موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرنگر میں تین ڈگری سنٹیگریڈ، جمہو پانچ، لہ منفچے، پلوامہ اور شپیہ نو، انتناک دس اور بارہ مولا میں گیارہ ڈگری سنٹیگریڈ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ان خبروں کی براہ راست فیڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ